موسیقی 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 چاہوں گے کہ پانی کا کتنا امپورٹن ڈھول ہے ایرینی ڈریک انفیکشن میں کیونکہ کافے سارے پیشنٹس یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ پانی کے کم انٹیک کی وجہ سے ہمیں یہ انفیکشن ہوا ہے جی پانی کا رول ہے میں یہ کہوں گی کہ اگر کچھ لوگ جو پانی کا انٹیک کم رکھتے ہیں تو آبیسلی ان کو یورینیشن کم ہوتی ہے فریقونٹ یورینیشن نہیں آتی ہے جی ٹھیک ہے جس کی کی وجہ سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو انفیکشن کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا کیڈنی اور جو فیلٹریشن کا تو سسٹم ہوتا ہے وہ مینٹین گیا تھا وہ صرف آپ کو یورینی ڈریک انفیکشن نہیں بہت ساری کیڈنی کنڈیشن کی طرف لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آج کل کا جو ہمارا موسم چل رہا ہے بہت سارے گرمی ہے لوگ کام پہ جا رہے ہیں پانی کی موٹر اپنے ساتھ نہیں رکھ رہے وہ بھی بہت ساری وجہات ہیں لیکن صرف پانی نہیں پانی کے علاوہ ہائیجین ڈائیٹری چھیک اور خدا نہ خاصتہ کوئی ٹیومرز ہوں سٹونز ہوں ڈائیبیٹیز ہوں بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ڈاکٹر اکثر لوگوں کا یہ بہت کومن سوال ہوتا ہے کہ ایک دن میں آپ کو کتنی بار یورین پاس کرنا چاہیے تو تب آپ جائے کے ایک نورمل یا پھر ہیلتی لائف سٹائل آپ گزار سکتے ہیں اور اس انفیکشن سے بچ سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک دن میں یورین نہیں وہ ڈیپینڈ کرتا کہ آپ کتنا انٹیک لے رہے ہیں پانی کا کم سے کم آپ جو وارٹر انٹیک لے رہے ہیں وہ دو سے تین دو سے تین لیٹر لیکن اوبیسلی لوگ نہیں لے پاتے وہ ڈیٹھ سے دو لیٹر بھی لے لیں تو بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے تو وہ نہیں اب کیا آپ کسی سے پوچھے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم مشکل سے پانچ گلاس پی رہے ہیں تین گلاس پی رہے ہیں اب وہ گلاس کیا وہ گلاس اتنے گلاس تو وہ نہیں ہے ان کا انٹیک تو اوبیسلی یہ یورینیٹ وہ کم کریں گے ٹھیک تو جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری پروبلمز ہوں گی کرنی ریلیٹڈ ٹھیک راکٹر جس طرح آپ نے بات کی ڈائیٹری کے حوالے سے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ایک بار یہ بتا دیشے کہ ہمیں اپنی ڈیلی لائف سٹائل میں ایسی کونسی ڈائیٹ ایڈ کرنی شاہیے جس کی وجہ سے ہم لوگ صرف یورینیٹ ٹریک انفیکشن ہی رہی بلکہ مزید بھی بیماریوں سے بچ سکے بلکل سب سے پیاری ڈائیٹ سب سے اچھی ڈائیٹ جو ہے ہمارے یہاں پر وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں گوش خور بن گیا ہے ہم گوش کھائیں ہم یہ کھائیں ہم فاس پوڈ کھائیں الکوال تو چلیں ٹھیک ہے ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ لیکن ایسا نہیں کہ یہاں پہ نہیں یہاں پہ بھی زیادہ ہیں صحیح بٹ اس کے علاوہ کیفینیٹی ڈرنکس ہو گئے فریزی ڈرنکس ہو گئی تو یہ تمام چیزیں آپ کی ڈائیٹ ایسی کر دی ہیں لوگوں کی کہ جس کی وجہ سے ان کو صرف نہ کیڈنی نہیں بہت ساری ہیلد ایشوز ان کو ہو رہے ہیں تو سب سے اچھی جو ڈائیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فروٹس کا انٹیکز زیادہ کریں ٹھیک ہے اورگانک ڈائیٹ کے طرف آئیں جی اور آپ اورگانک ڈائیٹ کی طرف آئیں آپ غزہ اپنی اچھی رکھیں گے آپ کی صحت اچھی رہے گی آپ اورگانک ڈائیٹ کی طرف تو آئی آئے رہے ہیں ساتھ میں آپ اپنا جو کنزپشن ہے واٹر کا وہ زیادہ کرنے آپ جوسز زیادہ لے رہے ہیں آپ ہائے فائبر ڈائٹ زیادہ لے رہے ہیں آپ دالوں کا زیادہ استعمال کریں ٹھیک ہے آپ نٹس زیادہ استعمال کریں آپ بین زیادہ استعمال کریں تو یہ تمام چیزیں جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کے بوڈی کو آپ کے جسم کو فائدہ ہوگا صحیح اور صرف مسانے گردے کو نہیں آپ کے اوورال بوڈی کو فائدہ ہوگا اس میں ٹھیک ڈاکٹر ہمارا ڈیلی کا لائف سائل ایسا ہو چکا ہے کہ ہم لوگ پورا دن گھر سے باہر سپین کرتے ہیں اور آفیسکلی آفیسز یا پھر سکول کالجز یونیورسٹیز میں جب بچے پڑھتے ہیں تو وہ پبلک ٹوائلٹ زاہرہ یوز کرتے ہیں تو کیا پبلک ٹوائلٹ یوز کرنے سے بھی یورینری فریک انفیکشن کا خطرہ ہے بلکل بلکل ہے بسیکلی پبلک ٹوائلٹ جو ہوتے ہیں وہاں کی ہائیجین مینٹین نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پہ صحیح سے وہاں پہ سینٹری سسٹم نہیں ہے اب وہاں پہ جب ہر پبلک استعمال کریے وہاں پہ کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے وہاں پہ وہ ایک ہی جگہ پہ یوز کیا جارہے ہیں ہمیشہ اپنے بچوں کو سکھائیں بے شک آپ کہیں جا رہے ہیں کچھ بھی جا رہے ہیں آپ اپنے ساتھ اپنی چیزیں رکھیں ٹھیک ہے وہ ٹیشو وپرز ہو چاہے وہ پانی کی بوٹل ہو چاہے وہ آپ کا ہانڈ واش ہو ٹھیک تو ہائیجینہ مینٹین کریں آپ اپنی بشاپ کی جگہ کا بہت خیال رکھیں جتنا آپ اس کا خیال رکھیں گے آپ انفیکشن سے کیو رہیں گے ٹھیک دکٹر کیا یورینری ٹریک انفیکشن آپ کے سیکشول ہیلتھ کو بھی ڈانج کرتا ہے بلکل دیکھیں اگر یورینری ٹریک انفیکشنز ہیں تو وہ آپ کی سیکشول ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ایک مریضہ ہمارے پاس آئیں وہ ہمیں یہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میں جب بھی مباشرت کرتے ہیں اس کے بعد سے مجھے انفیکشنز ہو جاتا ہے جب پیشن ہمارے پاس یہ کمپلیٹ کر رہا ہے تو آپ ہمیشہ اس کو یہ چیز گائیڈ کریں کوئی چیز بتائیں کہ جب بھی مباشرت کی جائے چاہے وہ میل ہو چاہے فیمل ہو کوشش یہ کرنے کہ وہ یورین کو نہ روکے رکھیں ٹھیک وہ یورینیٹ کر لیں جب وہ یورینیٹ کر لیں گے تو اپنی اس جگہ کا خیال رکھیں گے تو انفیکشنز کی انجازز نہیں ہوں گے دوسری چیز یہ کہ اگر فار اگزامپل انفیکشنز ہو رہے ہیں اور کنٹینیوزلی ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا ایک سے زائد سیکچول پارٹنرز رکھنے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے تو کوشش یہ کریں جو آپ کا پارٹنر ہے آپ اس کے سہاتھی اس چیز میں انوالو اب باقی آپ جو ہیں اپنے سمجھنے کے پروٹیکشن میٹھڈز یوز کریں ٹھیک ہے اور خیال یہ بھی رکھیں کہ جیسے فار اگزامپل اگر پیشنٹ کمپلین کر رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سب یورین کا ہی مسئلہ ہو رہا ہے یا کڈنیو اور یونی ٹریک کا ہی ایشو ہے اس کے ساتھ گائنکولوجیکل بھی ایشو ہو سکتا ہے صحیح اس کو بجانل انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں والوائٹس بھی ہو سکتا ہے وجنائٹس بھی ہو سکتا ہے بہت سائی چیزوں ہو سکتی ہیں تو یورالجسٹ اور گائنکولوجسٹ یہ تمام چیزوں سے مشورہ کر کے ہی وہ آگے ان چیزوں سے نکل پائے گی ٹھیک ڈاکٹر اکثر لوگوں کو یہ ہی پتا نہیں ہوتا کہ اگر ان کو یورینری ٹریک انفیکشن ہے تو ان کو کس ڈاکٹر کو کنسل کرنا چاہیے اور اکثر لوگ جو ہے وہ جنرل فیزیشن کے پاس چلے جاتے ہیں تو کوئی سپیسیفیک ڈاکٹر جیسے آپ یورالجسٹ ہیں آبوسٹ کے آپ کے پاس آنا چاہیے یا پھر اگر خواتین میں کوئی اس طرح کا ایشو ہے ان کو انفیکشن ہو رہا ہے تو وہ اپنے گائنکولوجسٹ کو دکھائیں لیکن آپ بتائیے گا کہ کیا جنرل فیزیشن کے پاس جانا بھی ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں گی ہمارے ایک ملکہ سرمایہ ہیں جنرل فیزیشن 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 جب اسے یہ چیز پتہ ہے کہ یہ کنڈیشن اس طرح کی نہیں ہے اس کو ضرورت ہے سپیشلس دکٹر کی تو وہ اس کو مہاں پر ریفر کرے اب یہاں پر آتی ہے ایمان کی بات بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو کہ ان چیزوں کو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیشن اچھنے ہم ایسا کرنے موسٹلی کویکس ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹرز ایسے نہیں ڈاکٹرز خیال کرتے ہیں کہ پیشن ہے اس کی تکلیف ہے اور اس کو اس چیز کی ضرورت ہے تو ہم اس کو وہاں پر ہی ریفر کریں تاکہ وہ پیشن بھومے نہیں گئی اور صحیح صحیح تو جنرل فیزیشن کو چاہیے کہ اگر وہ ٹریٹمنٹ ان کے بس میں ہے تو وہ خود کریں اگر نہیں ہے تو وہ ریفر کر دیں کسی سپیشلس کے پاس چاہے وہ یورینیری ٹریک انفیکشن ہو یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو بلکل ڈاکٹر بتائیے گا کہ کوئی سپیسیفک کنڈیشن ہے میل حضرات میں جس کی وجہ سے پچاس سال کے بعد وہ لوگ یورینیری ٹریک انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں بلکل ایسا ہے اکثر ہم اولڈ ایج میں یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس جو ہیں ہمارے پر بزرگ آ رہے ہیں کہ بیٹا ہم جو ہے وہ پشاب نہیں روک پا رہے ہیں وضو کرتے ہیں وضو نہیں رہ پاتا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پشاب کرنا لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بلیڈر آوٹلیٹ آبسٹرکشن ہوتی ہے کیا وجہ جس کی وجہ سے وہ آبسٹرکشن ہوئی بھی ہے تو ایک بڑی چیز ہے کہ مردانہ گدود ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم فروسٹیٹ کرتے ہیں ویڈ ایج کچھ حامل چینجز کی وجہ سے وہ مردانہ گدود سائز میں ان لارج ہوتا ہے ٹھیک جب وہ ان لارج ہوتا ہے تو وہ بلیڈر آبسٹرکشن کوز کرواتا ہے جب وہ آبسٹرکشن ہو گئی تو اب وہ پشاب کرنا چاہ رہا تو پشاب نہیں کر پا رہا صحیح ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک بڑی کنڈیشن ہے جب ایسے سمٹمز ہوں آپ کے گھر میں کسی بزرگ کو آپ کے والدر میں سے آپ کسی کو یا آپ کے گھر میں چاچا مامو کسی کو بھی تو وہ ضرور لے کر آئیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم لوگ الٹرساؤن کروائیں گے انویسٹیگیشنز کریں گے اگر ایسا ہے تو اس کی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر اس کا ڈاگنوزز کس طرح ممکن ہے کیونکہ اگر آپ سے میں پوچھوں تو آپ لوگوں کے پاس کوئی سپیسپیک مشین ہے ڈاگنوزز کرنے کے لئے یا کچھ ٹیسٹ ہیں ایسے ڈاگنوزز کرنے کے لئے کس طرح ڈاگنوزز ممکن ہے اس کا اچھا میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گی کہ دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہی ہیلپ کرتا ہے جو کہ خود اپنی ہیلپ کرنے چاہتے ہیں ٹھیک اب ایک ان کی توسط سے جو ایسا لیپورٹری ہے ان کی طرف سے انڈر ون روف بہت ساری ہم لیب اندرسٹیکشنز کروا سکتے ہیں ہمارے پاس ہو گئے یورین ڈی آر یورین سی ایس ہو گیا ٹھیک ہمارے پاس ہو گئے سی ٹی پائلوگرام جو کہ آپ وہ انڈر ون روف مل رہا ہے ٹھیک باقی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا پرو سٹیٹ کے ریکارڈنگ لی پرو سٹیٹ کے لیے جب ہمارے پاس بینائن پرو سٹیٹک ہائپرپلیزیا ہوتا ہے اس میں بھی بہت ساری لیب انڈرسکیشنز میں کروانی ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس الٹر ساؤنڈ ہوتا ہے الٹر ساؤنڈ بھی ہم اس کے دوزر سے آرام سے کروا سکتے ہیں انڈر ون روف ڈاکٹر میرا آپ سے نیکسٹ کوشن یہ ہے ایسا لیب کے جانب سے اگر بات کیا جائے تو ایسا لیب لوگوں میں اویننس پروائیڈ کرنے کے لیے کون کون سے کیمپ منعقید کرتا ہے جسے لوگ ایسا لیب ہمارے پاس بہت کوشش کر رہا ہے اور اس میں بہت کامیاب بھی ہوا ہے کہ وہ اویننس پیدا کرے ہمارے کمیونٹی بیسٹ صحیح اور سکول اور کالوجز میں اب ان کا ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے جنرل پریکٹیشنرز ہیں جن کے اپنی کلینکس ہیں وہاں پر یہ بہت ہلپ آؤٹ کرے ان کو ریچ آؤٹ کرے ایسے لوگوں کو جن کو اس چیز کے بارے شہور نین پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے انویسکیشن کروائیں تو وہ ایک لیب انویسکیشن ایک جگہ سے کروائیں دوسری لیب انویسکیشن دوسری جگہ سے کروائیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ چارجز ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو چارجز جو آپ کے مناسب ریٹس ہیں اس میں وہاں پر وہ آپ کرواتے ہیں اور اس میں یہ بہت ہلپ فل رہتا ہے ایسے افراد کے لیے کہ جو کہ اتنا زیادہ نہیں افورڈ کر سکتے تو یہ ایک بہت اوثینٹک ریپورٹ آپ کو دیتے ہیں ٹھیک یہ بہت اچھے بات ہے لوگوں کی لیے جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے بہت زیادہ بڑے ہسپیٹلز میں یا ابوٹریز میں ٹیسٹ کرانا اسہ لیب آپ کو بہت اوثینٹک ریپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ بہت مناسب ریٹس میں اور بہت افوریبل ریٹس میں وہ پروائیڈ کرتا ہے اور سکول کالجز میں ایسے کیمپ پنکت کیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ تک آگاہی پہنچ سکیں اور آپ ان ڈیلی لائف سٹائل میں اپنے جو بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں ان سے پت سکیں ڈاکٹر مار نیکس کشن ہے کہ پروینشن یونیری ٹریک انفیکشن کی پروینشن کس طرح ممکن ہے جی یہ بہت اچھا کشن ہے جی یونیری ٹریک انفیکشن کی پروینشن اس طرح سے موجود ہے کہ ہم پیشنس کو یہ کہیں کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں ٹھیک کھرین بیری ایک مطلب لیکھ فروٹ ہے جس کا جوس ہوتا ہے وہ استعمال زیادہ کریں ٹھیک ہے اپنی غزہ بہتر کریں مباشرت کے بعد کوشش یہ کریں کہ یورینیٹ کر لیں ٹھیک ہے روک کے نہ رکھیں یورین ٹھیک ہے اور صفائی کا خیال رکھیں ہائیجین منٹین کریں ایسی بچیاں جن کو ہر مہینے مہواری آتی ہے والدین مائیں ان کا خیال کریں ٹھیک ہے ان کو ایک پروپر طریقے سے ہائیجین منٹین کرنی کی کٹ لا کرنے تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے کس طرح سے منٹین کرنی ہے اپنی ہائیجین ٹھیک ٹھیک ہے اور بچوں کے اندر کوشش یہ کریں ان کا خطنا کروا دیں خطنا کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ بچوں کو ہو جاتی ہیں ٹھیک ڈاکٹر کیا یونگ گرلز میں ہارمونال ڈس بیلنس کی وجہ سے بھی یہ انفرکشن پایا جاتا ہے ہارمونال ڈس بیلنس کی وجہ سے یہ اتنا گومن نہیں ہے بہت یہ گومن ہے کہ یہ کوریلیٹ کرتا ہے ہر چیز سے ٹھیک ہے جیسے فور اگزامپل اگر یونگ گرل ہے ٹھیک ہے ہارمونال ڈس بیلنس میں تو پیریڈ آئیں گے نہیں آئیں گے رکھ کر آئیں گے یا پھر پیچ میں ہمارے پاس ایک مہینے میں دو مرتبہ آئیں گے ٹھیک ہے تو جب ایم بیلنس ہوگا ہائیجین مینٹین نہیں ہوگی ہائیجین نہیں مینٹین ہوگی ہائیجین نہیں مینٹین ہوگی تو پھر وہ آپ کی باڈی پر ایکٹ کرے گی جراسی مزید ٹھیک ہے تو ان چیزوں میں ہم بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر ایم بیلنس بھی ہو رہا ہے تو اس میں ہم پروپرلی اپنی ہائیجین مینٹین کریں ٹھیک ڈاکٹر کافی سارے بچیوں کو یہ پروپلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کو ہومنال ڈس بیلنس کی وجہ سے یورینیری ڈرائیب انفیکشن تو ہے لیکن وہ جتنی مرزی میڈیسن لے لے ان کے ہومن ہومنز چاہے وہ نومل نہیں ہوتے وہ بیلنس نہیں رہتے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کنسلٹ کریں ڈاکٹر کو اب آج کل ہمارے بچیوں میں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے کہ بہت چھوٹی ایج کے اندر پی سیوز ان کو ہو جاتا ہے بلکل پولیسیسٹک اوویین سنڈروم ڈیزیز ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنس کو پیشنس میں کہوں یا بچیاں کہوں کہ ان کو یہ پتا نہیں چلتا شروع شروع میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے منسورشن سائکل جوتی ہے وہ ارریکولر ہے ایسے سے بڑھتے کی بڑھتے کی ایک مہینہ آرہے تین مہینے نہیں آرہے ایک مہینہ آرہے تین مہینے نہیں آرہے چھے مہینے نہیں آرہے وہ ایسے سے جب وہ انویسٹیگیشنز ہوتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ بھئی ان کو تو یہ ہو چکی ہے یہ مسئلہ ہے لیکن وہ عدویات سے وہ تمام ٹریٹمنٹ سے وہ ڈائیٹی مینجمنٹ سے ہم کنٹرول کر لیتے ہیں ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر والی ایکس کوئیشن ہے کہ ہارمونز آپ کا مطلب اگر میل حضرات میں یورینری ٹریک انفیکشن ہے تو کیا ان کے ہارمونز کے وجہ سے بھی ان کو ہی انفیکشن ہوتا ہے بلکل یہی بات یہ چیزیں آپ اس میں کوریلیٹ کرتی ہیں اس طرح سے کہ اگر ہارمونل چینجز آتی ہیں فور ایکزامبل جیسے ہم نے ابھی بات کی بینائن پروسٹیٹک ہائپپلیزیا کی اس کے اندر ہمارے پاس ڈیسٹسٹریون ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس ایک کر رہا ہوتا ہے اس پروسٹیٹ گلانڈ کے اوپر ٹھیک ہے ہمارے پاس ہارمونز ہوتے ہیں جو باڈی پر ایک کر رہے ہوتے ہیں اس سپیسیفک گلانڈ کے اوپر اب جب میل کے اندر جب وہ ایک کر رہا ہوتا ہے تو اس کی انلاجمنٹ ہوتی ہے جب وہ انلاجمنٹ ہو گئی ہے تو وہ بلیڈر اوبسٹرکشن کوز کرے گا کہ مسانہ پوری طریق سے خالی نہیں ہو پا رہا اب جب خالی نہیں ہو پا رہا یورین اندر ہی ہے انفیکشن کے چانسز بھی ہیں ٹھیک ہے وہ بار بار واش روم جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے یورین نہیں آ رہا مجھے نہیں آ رہا مجھے نہیں آ رہا کٹنی بھی ڈیمیج ہو جائے گی اس کی کٹنی کو بھی نقصان ہوگا ٹھیک ہے ڈاکٹر آپ نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی خواتین اور مرد حضرات کے ساتھ ساتھ بچے بھی یورینری ڈریک انفیکشن سے انفیکٹ ہوتے ہیں تو بچوں میں آئی تنگ بچوں کو ہونا تا نہیں چاہیے لیکن موسٹ کومن ریزنز کیا ہے موسٹ کومن ریزنز بچوں کی یہی ہے کہ ہماری بچیاں جھوٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے والدین ان کو ڈائپرز پر آکے رکھتے ہیں اب جب وہ ڈائپرز پہتی ہیں وہ نبکنز وغیرہ کو لگا کے رکھتے ہیں تو وہ اس کو اتنا جلدی فریکوینٹی چینج نہیں کرتے صحیح ٹھیک ہے اب وہ جب بھی فیسز یا پھر یونینیٹ کرتی ہیں وہ اسی کے اندر یونینیٹ کر رہی ہیں ٹھیک تو وہ آبیسلی کنٹیمنیشن کے جان سے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے بچے ہیں لڑکے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب چھوٹے بچے ہیں جو لڑکے ہیں ان میں ختمہ نہیں کرتے والدین اکثر یہ بھی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہوگا انفیکشن اور بڑی چیز یہ ہے کہ وہ ہائیجین بلکل ناظرین یورینیٹریک انفیکشن کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے اور یہ ہر جنڈر میں ہر ایج میں بہت زیادہ کومن ہے بہت ایزیلی ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمیں پانے کا انٹیک زیادہ رکھنا چاہیے اپنی ڈائیٹ کو آرگینک رکھنا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ سوڈیز میں موجود تھیں ڈاکٹر سہیرا سومرو جو کے ایم بی بی ایس ہیں اس کے علاوہ پوسٹ کرجویٹ فریزیڈنٹ یورالوجسٹ ہیں میں انہوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گے اور اسے کے ساتھ ہی مجھا میری پوری ٹیم کو جازت دیجئے اللہ حافظ